میں ہوں عبد المناف اور آپ دیکھ رہے ہیں لا خلابہ اسلام ایک نالج آج بات کریں گے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے شجرہ نصب کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ عنہ مختلف وقت میں نو شادیاں کی اور ان کے ساتھ آپ کی کئی باندھیاں بھی تھی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاہ دخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ سے دو ہجری میں ہوا نکاہ کے وقت حضرت سیدنا فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 18 سے 19 سال تھی جبکہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 25 سال تھی حضرت سیدنا فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کے پانچ بچے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام nhسن رضی اللہ عنہ اور حضرت سید امہ قلسون رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بچپن ہی میں مسائل فرما گئے تھے نمبر دو حضرت ام بنین بنت حضام رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں حضرت سیدہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے کوئی نکاح نہیں کیا تھا حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد حضرت سیدہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ام بنین بنت حضام رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا جن سے حضرت عباس حضرت جعفر حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان یہ چار سیبزادے پیدا ہوئے حضرت عباس کے علاوہ باقی تینوں سیبزادے میدان کربلا میں حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے عمرہ شہید ہوئے نمبر تین حضرت لیلہ بنت مصود حضرت سیدن علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا تیسرا نکاح حضرت لیلہ بنت مصود رضی اللہ عنہ سے ہوا جن سے حضرت ابید اللہ حضرت ابوبکر پیدا ہوئے حضرت سیدن علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ان دونوں سیبزادوں نے میدان کربلا میں جامع شہادت نوش فرمایا نمبر چار حضرت اسمہ بنت امیز رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھا نگا حضرت اسمہ بنت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جن سے حضرت معمد اسغر اور حضرت یحیاء پیدا ہوئے روایات کے مطابق ان دونوں سیبزادوں نے بھی میدان کربلا میں جامع شہادت نوش فرمایا حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانچ فانکہ حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیبزادی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ عنہ سے بے بنا محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں انہیں اپنے کندوں پر سوار کر لیتے اور جب رکو میں جاتے تو انہیں اتار دیتے اور جب سجدے کے بعد دوبارہ قیام کرتے تو انہیں پھر اٹھا کر کندوں پر سوار کر لیتے روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق ان سے نکاح کیا حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ عنہ سے حضرت محمد عوث پیدا ہوئے نمبر چھے حضرت خولہ بنت جعفر حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا چھٹا نکاح حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ عنہ سے ہوا جن سے حضرت محمد اکبر پیدا ہوئے جو تاریخ میں محمد بن حنفیہ کے نام سے معشوق ہوئے نمبر ساتھ حضرت صحبہ ام حبیب بنت ربیہ تغلیبہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ساتھ مانکہ حضرت صحبہ ام حبیب تغلبیہ سے کیا جن سے حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی نمبر آٹھ امام بنت عروبہ بن مسعود سکفی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا آٹھ مانکہ حضرت ام سید بنت عروب بن مسعود سکفی سے ہوا حضرت ام سعیدہ سے حضرت عمل حسن اور حضرت رملہ کبرا پیدا ہوئی نمبر نو حضرت محید بنت عمرو علیکس حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنا نامہ اور آخری نکاح حضرت محید بن عمرو علیکیز سے کیا جن سے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب آپ کے سہبزادوں حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین حضرت محمد بن حنفیہ حضرت عباس حضرت جعفر حضرت عمر سے چلا روایت میں آپ کے ساتھ بیٹوں کے عوال کا تذکرہ موجود ہے جن میں سے پہلے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین حضرت محمد بن حنفیہ حضرت عباس حضرت جعفر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا روایت میں آپ کے ساتھ بیٹو کے عوال کا تذکرہ وجود ہے جن میں سب سے پہلے سیدنا امام حسن حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے سیبزادے خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے لغتے جگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں آپ تین ہجری میں بیدا ہوئے اور انتیس ہجری میں اسے جہان فانی سے کوچھ کر گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروں سلح کا بیس ہوگا چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشنگوئی اس وقت پوری ہوئی جب آپ نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی اور خود مدینہ منورہ تشریف لے آئے جہاں آپ نے ساری زندگی بسر کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دوسرے سیبزادے اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہا کے ہر دل عزیز اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاتلے نباسے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ چار حجری میں پیدا ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کو اپنے کاندوں پر سوار کر لیا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ 61 حجری میں واقعہ گربلا میں شہید ہوئے حضرت عباس حضرت عمر بنین بن تہرام قلابیہ کے بدن سے تولد ہوئے آپ نے واقعہ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے جب ابن زیاد نے اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دریفارات کا پانی بند کر دیا اور وہ پیاس کے وجہ سے نٹھال ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر دریفارات پر روانہ ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دریفارات سے پانی بھرا لیکن اس دوران ابن زیاد کے بدبخت سپائیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا جہاں بے جگری سے لڑے اور آپ رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو کٹ گئے آپ نے پانی لے جانے کی کوشش جاری رکھی یہاں تک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ناظرین یہ تھا شجرہ نصب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا جو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب مجھے اجازہ دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان